گرگرام میں سی ایم فلنگ سکوائرڈ اور سواستو بھا کی ٹیم نے مل کر ایک چھاپے ماری کے دوران کیڈنی ریکٹ کا بھانڈا فوڑ کیا ہے دراصل جانکاری کے مطابق سی ایم فلنگ سکوائرڈ کو کیڈنی ریکٹ کے بارے میں جانکاری ملی تھی جانکاری ملنے کے بعد ٹیم کو گٹھت کیا گیا سیکٹر نائن کے بابل پلیس ہوتل میں ریٹ کی گئی یہاں شمیم نام کا شخص ملا جو کی بنگلہ دیش کا رہنے والا تھا جانچ کی دوران پتر لگا کی اس کی کیڈنی نکالی جا چکی ہے شمیم نے بتایا کہ شوشل میڈیا پر کیڈنی ٹرانسپلانٹ کا ایڈ دیکھ کر اس نے ایک ایجنٹ سے سمپرک کیا تھا جس نے بنگلہ دیشی کرنسی کے مطابق اسے چار لاکھ ٹکا دیے جانے کا سودا تے کیا تھا ڈیل فائنل ہو گئی جس کے بعد ایجنٹ نے اس کے فرجی دستاویز تیار کیا اور قلی دو مہینے پہلے وہ ہندوستان آیا تھا اور پھر جیپن میں ایک نامی اسپتال میں اس کا آپریشن کیا گیا جس کے بعد اسے دیکھ بھال کے لیے گوگرام کی اس ہوتل میں شفٹ کیا گیا تھا فیلحال پولیس کچھ لوگوں کو حراسط میں لے کر پوچھتا آج کر رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں کچھ اور گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں اس ریکٹ میں کونکون لوگ شامل ہے اس ریکٹ کے اطار کہاں کہاں جڑے ہوئے ہیں اس کی بھی جانچ پرتال کی جاری ہے اور جو بھی تکھے سامنے آئیں گے اس کے آدھار پر آگے کی کاروائی کی جائے گی بابیلہ اسپیڈل سیکٹر 39 میں ایک ریڈ کی گئی سیوکت سوستوی بھاگ دوارہ اور سی ایم پلانک سکوارڈرہ ان کی جانچ میں جو آیا ہے انہوں نے دی ہے اس پہ ہم ایف آئیلوز کریں جانچ کبھی چل رہا ہے جیسا پرائیما فیشیاں جو آیا ہے ابھی تک وہ ہی آپ کے سامنے بانگا جیس سے بانگا جیس سے ککنی ترانسپرنٹ کے لیے آئیتی میکنی ترانسپرنٹ کے لیے آئیتی کیا خانتر گیا آپ سے میرے تو بھلا چار لاک چار لاک ڈے دیا اس کو کیسے پوریس کو پتا لگا ہے پوریس نے آپ صرف پوریسات کی ہے پوریس تو پستس کے ہیں پوریس اس نے کے لیے آیا جائپور میں کوئی پرویم ہو رہا ہے اس لئے اگر میں شکھ ہو رہا ہوں دو دن کے آگے دو دن کے آگے اس لئے پوریس آبی آیا پستس کے لیے بانگلہ دیش میں کہا رہے تھے ہیں کیا عمر ہے اور کیا کرتے ہیں بانگلہ دیش میں رہت ہی ہوں میں موگل شاپ ہے تو میرا ایچ ٹوئنٹی فور تو کوئی جین ہونے کے بعد میرا ادھر آیا میرا شاپ سیل کر دیا کبنی ٹرانس پرائنٹ تک کس نہیں بتایا کہ کہاں ہوں میرے خود اس بک میں پوسٹ پڑا پوسٹ کرنے کے بعد میرا بانش ایک ایجنٹ ہے اس کو میرا پاس فن کرا فن کرا کے بعد اس کو میرا ساتھ ڈیل ہوا ڈیل ہونے کے بعد میرا سو آل پاسپورٹ بگر فلکون ڈوکومنٹ اس نے کرنے کے بعد ایدھر انڈیا بیچا کتنے پیسوں میں بات ہی اور کتنے دن پہلے بھلایا نہ تو ٹو مانت ٹو مانت ہو گیا ٹو کس بانگلہ دیش پیسہ میں چڑڑا جو تھے وہ کس طرح سے ریڈی کریا کیا فرجی طریقے سے پاسپورٹ بنایا ہے تو میں زیادہ اب نہیں جانتا میں تو بولا رنگر دینے کے لیے اس کے دنے کے لیے اس میں دے دیا